اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ ہم ایمازون کے اوپر یا کسی بھی تھرڈ پارٹی کے اوپر برینڈ فلٹر کس طرح لگا سکتے ہیں مطلب اگر ہمیں کسی بھی برینڈ کی اچھی پروڈکٹ مل رہی ہے مل گئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اسی برینڈ کی پروڈکٹ بار بار ملتی رہیں اور ہم اسے اپنے ایمازون کے سیلر سیٹل کے اوپر لسٹ کرتے رہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ ہم نے ایمازون کے اوپر یا تھرڈ پارٹی کے اوپر جو برینڈ فلٹر ہوتے ہیں وہ کس طرح لگانے ہیں وہ کیسے لگتے ہیں تو چلے آج کس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر میں آپ ڈروپ شیپنگ کا فری آف کوسٹ کورس کرنا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل پر آپ نے چلے جانا ہے وہاں پر آپ کو دو بلیلسٹ ملیں گی اس میں آپ کو ایک اٹھائیس منٹ کا کورس ملے گا اور ایک آپ کو پینتیس منٹ کا کورس ملے گا تو آپ نے کمپلیڈ واج کر لینا ہے ایک وایا پریکٹیکل ہے ایک وایا تھیوری ہے تو آپ ایمازون پر ڈروپ شیپنگ کر سکتے ہیں آپ کو ایمازون ڈروپ شیپنگ کے بارے میں پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے دوستو پھر بھی اگر آپ کے mind میں کوئی question رہے تو آپ نے comment box میں comment کر دینا ہے ہم اس کا انصر آپ کو لازمی کریں گے ٹھیک ہو گیا تو چلے ہم آج کی اس ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم نے brand filter کس طرح لگانے ہے ٹھیک ہے چینل کو subscribe لازمی کر دیں کیونکہ آنے والی ویڈیوز جو ہوں گی وہ بہت ہی کمال ہوں گی کیونکہ اس میں میں آپ کو ایمازون ڈروپ شیپنگ کا اے ٹو زی کورس بیسک سکھانا شروع کروں گا انشاءاللہ تو آپ نے چینل کو لازمی سے subscribe کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے third party کو open کر لیا ہے جس کا نام ہے والمارٹ.com ٹھیک ہے تو یہاں پر میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ search کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لکھا candy ٹھیک ہے candy لکھنے کے بعد میں نے یہاں پر اسے search کروا دیا اب میرے سامنے بہت ساری candies جو ہیں وہ open ہو کر آ جائیں گے جن کے مختلف قسم کے brands ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میرے پاس مختلف قسم کے توفیز جو ہیں وہ show ہو گئیں گے candies جو ہیں وہ میرے پاس show ہو گئیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا all filters ٹھیک ہے اگر آپ mobile پر hunting کریں اگر آپ laptop پر کریں اگر آپ pc پر کریں تو آپ کے سامنے ایک ہی interface آنے والا ہے تو آپ نے گبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے جیسی آپ all filter کے اوپر press کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا interface open ہو کر آ جائے گا اور یہاں پر آپ کے پاس سارے filter یہ show کر دے گا ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے brand filter کیسے لگانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جیسی آپ نے جو چیز آپ نے search کروانی ہے جیسی وہ آپ کے پاس open ہو کر آ جائے اب آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ کو ایک پٹی نظر آ رہی ہوگی یہاں پر لکھا ہے in store یہاں پر لکھا ہے pick up and shipping اس کے بعد price اس کے بعد brand تو یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے brand کے اوپر select کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسی آپ brand کے اوپر select کریں گے تو یہاں پر آپ کو بتا دے گا کہ ہمارے پاس کون کون سے brand کی جو توفیز ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس والے brand کی 527 packet پڑے ہوئے ہیں اس کے 510 items پڑی ہوئے ہیں اس کی 480 items پڑی ہیں فرض کریں اگر آپ کو ہرشیز والوں کی توفی میں چھے کوئی اچھی توفی مل جاتی ہے اور آپ نے وہ list کر دیا آپ کو order بھی آ گیا اور اچھا profit بھی ہو رہا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے brand filter میں آنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے press کرنا ہے press کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے چلے جانا ہے نیچے جانے کے بعد یہاں پر آپ نے view result کی اوپر press کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ view result کی اوپر press کریں گے تو آپ کے سامنے اب جو مطلب items show کرے گا وہ ایک ہی brand کی ہوں گی جو آپ نے select کیا ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں سے آپ باری باری سے hunt کرتے جائیں اور آپ اسے جو آپ کو profitable لگے آپ نے اسے list کر دینا ٹھیک ہے تو اس طرح لگاتے ہیں brand filter اس کے بعد میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے price filter کیس طرح لگانے ٹھیک ہے ویسے تو میں نے آپ کو course میں بتا دیا تھا لیکن میں دوبارہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس جو tofis show ہوں وہ zero سے لے کے 10 ڈالر کے دنمیان میں ہوں تو آپ نے zero سے 10 تک کا price filter جو ہے وہ set کرنے کے بعد active کے button پر view result کے button کے اوپر zero ڈالر سے لے کے 10 ڈالر کے دنمیان میں یہ ہمیں price show کر رہا ہے یہ 3 ڈالر کیا یہ 2 ڈالر کیا یہ 6 ڈالر کیا یہ 4 ڈالر کیا ٹھیک ہے تو اب اس نے 10 ڈالر تک کا ہمیں جو result ہے وہ show کرنا ہے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہم نے price filter کس طرح لگانے ہیں اس کے بعد ہم نے brand filter کس طرح لگانے ہیں ٹھیک ہو گیا تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں یہاں پر ایک بھائی نے ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا تھا تو میں بھائی کہہ رہا ہے کہ والمارٹ پہ تو membership لینی ہوتی ہے اگر product 35 ڈالر سے کم ہو تو 6 ڈالر shipping charge لیتا ہے والمارٹ جو آپ نے first video hunt کی first product hunt کی وہ 1 ڈالر loss میں ہے so please لوگوں کو پاگل نہیں بناو ٹھیک ہو گیا تو اس بھائی کا میں یہی جواب دوں گا کہ اگر آپ نے والمارٹ کی membership نہیں بھی لی تو بھی والمارٹ آپ کی 35 ڈالر سے جو کم shipping ہے وہ آپ کی نہیں لے گا مطلب فرض کریں اگر آپ کی کوئی product ایسی ہے جس پہ آپ کا جو اس کی جو price ہے وہ 10 ڈالر ہے ٹھیک ہے 35 ڈالر سے کم ہو گئی تو اب والمارٹ اس پر بھی آپ سے shipping نہیں لے گا وہ ہیں اور اگر آپ نے membership نہیں بھی لی تو بھی آپ free shipping لے سکتے ہیں لیکن آپ کو tax دینا ہی پڑے گا تو اس وجہ سے میں نے لوگوں کو trick بھی بتائی اور اس کے بعد میں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو free shipping ملے گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ اس channel کے اوپر کسی کو بھی پاغل نہیں بنایا جاتا ٹھیک ہے اس میں ہم real content upload کرتے ہیں اور اپنا knowledge ہم دوسروں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ share کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا واقعی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اگر membership نہ لیں تو بھی ہمیں shipping نہ پڑے وہ بھی والمارٹ کے اوپر تو آپ نے comment box میں لازمی comment کر کے بتانا ہے ٹھیک ہے تو میں وہ بھی trick آپ دوستوں کے ساتھ share کر دوں گا کہ آپ نے without membership لیے کس طرح shipping کو zero کرنا ہے ٹھیک ہے اور کس طرح آپ نے text کو zero کرنا ہے یا آپ نے ادا ڈالر ایک ڈالر تک text کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں امید کروں گا کہ آج کی جو یہ ویڈیو ہے آپ کو اچھی سمجھ لگ گئی ہوگی میں ملتا ہوں آپ سے next ویڈیو میں چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کر لیں کیونکہ ہمارے youtube چینل پر انشاءاللہ بہت جلد amazon drop shipping کا amazon wholesale fba fbm کا اور private label کا جو courses ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں تو آپ نے لازمی watch کرنے ہیں اور کتنے لوگ میری ویڈیوز پر عمل کر رہے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے practical اس پر عمل کر رہے ہیں اور practical وہ کام کر رہے ہیں تو آپ نے مجھے comment box میں لازمی بتانا ہے تو میں ملتا ہوں آپ سے next ویڈیو میں دماؤں میں یاد رکھیں thanks for watching